ورس فلیمنگیا گرامیانا حدیث نبی میں ذکر ہے یمن میں اس کا بقیدہ پودا کاشت ہوتا ہے اور عرب میں بھی ہوتا ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا ورس جو ہے وہ یمن کا ہے اور گھٹیا ورس جو ہے ہلکی کوالیڈی کا ورس جو ہے وہ سڈان کا ہے اس کی چار سال تک طاقت برقرار رہتی ہے اس کا پیڑ جو ہے جو پودا ہے وہ چار میٹر تک لمبائی میں ہوتا ہے قوت پیدا کرتا ہے یہ زہروں کا تریاک ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ام سلمتا کالت کانت النسائی تک ادوبادا نفاسیا اربعین یومن وکانت اہدانا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں نفاس سے فراغت یا زچکی سے فراغت کے بعد چالیس دنوں تک ورس کے پانی میں بیٹھا کرتی تھی اور ہم میں سے ہر ایک اپنے چہرے پر ورس لگایا کرتی تھی کیونکہ ان کو چہرے پر چھائیوں کے داگ تھے علامہ عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ مبارک پوری نے اس کی تصنیب میں لکھا ہے کہ جلد کی تین اقسام ہیں نہک بہک اور کلف ان تینوں اقسام میں ورس کا استعمال بہت مفید ہے علامہ عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ اسے حضرت عائشہ کے ساتھ بھی منسلک کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو ہمرا کا لقب دیا جاتا تھا ہمرا کا لقب ہے یعنی سرخ رنگت والی ورس ملا کر زیتون کا تیل ملا کر ساری زندگی انہوں نے استعمال کیا رات کو سوتے ہوئے تو ان کی رنگت کبھی خراب نہیں ہوئی حضرت شیخ بو علی سینہ اسے گردوں اور مسانہ کی تکالیو ان دونوں بیماریوں میں اس کو مفید قرار دیتے ہیں مجرب قرار دیتے ہیں ابو حنیفہ دنیوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سالن میں بھی استعمال ہوتا ہے ورس کا استعمال جو ہے ورس گلے کے امراض ٹی بی کے امراض اس میں کلوروک فلک بھی ہے گلوکو سائیڈ بھی ہے میلک ایسڈ بھی ہے نشاستہ بھی ہے اور اس میں گوند بھی پایا جاتا ہے مقدار اس کی ایک گرام تک لے سکتے ہیں کچھ مہتے سین کہتے ہیں کہ یہ کمیلہ سے بھی اس کو منسلک کیا گیا کمیلہ بھی ایک طرح کا ورس ہے فوائد اس کے جیسے قسط البحری قسط کے ہیں کوسٹ کے ہیں ویسے اس کے فوائد ہیں اور خواتین کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے زچکی کے دوران منسل کے لیے سکن کے امراض کے لیے بہت ہی مجرب اور اچھا علاج ہے موسیقی 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 موسیقی